تو مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی مائی کو دیکھتی ہیں جس کی ایک آن کوئی طرح زکمی ہے اسی کافی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اپنی آنکھوں پکڑ کر رو رہی ہے چلا رہی ہے اب اس کی آنکھ کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ جانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں مائی کے بچپن میں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی مائی کی وہ آنکھ حراب تھی اسی ہی وہ ہمیشہ اس پر ایک پٹی بھینا کرتی تھی جس وجہ سے ہر کوئی اس کی مساق پنایا کرتا تھا اور کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا جس سے وہ ہر وقت کافی اداس رہتی تھی اسے ڈالز سے کیرنا بہت پسند تھا اور وہ انہیں پسند بھی کرتی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہی انہیں کیل کر توڑ دیا کرتی تھی کیونکہ ڈالز کو توڑنا بھی اسے بےہدی پسند تھا ظاہر ہے یہ بات کافی عجیب تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مائی کوئی نارمل بچی نہیں ہے اس کی اندر کافی غصہ بھی ہے اور بے رحمی بھی اب مائی کی بڑی پر اس کی موموں سے ایک ڈال توفی میں دیتی ہے جو بےہدی پیاری تھی اور شیشی کے باکس میں بند تھی اس کی موم کہتی ہے یہ میری بنائی پہلی ڈال ہے بلکل ایسی ڈال بچپل میں میری دوست سوا کرتی تھی تو اگر تمہارا بھی کوئی دوست نہیں بن رہا تو تم اسے اپنی دوست بنا لو لیکن ہاں جو کہ یہ ڈال خاص ہے تو اسے اس شیشی کے باکسی باہر مت نکالنا اب اپنی موم کے بات مان کر وہ اس ڈال سے دوستی کر لیتی ہے پھر اب ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مائی بھی اب بڑی ہو گئی ہے اس نے اپنے اس خراب آنکھ کا بھی لاج کروا کر اس میں لنس لگوا لیا ہے اسی لئے اب اسے پٹی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کی آنگ ٹھیک ہونے کے بعد اس کی انرک علی کی عمت آگئی تھی اور وہ کسی سے بھی دوستی کرنے کو تیار تھی جو وہ بچپن میں نہیں کر پائی تھی وہ جانوروں کے کلینک پر جاب کرتی تھی جہاں وہ جانوروں کے چیر پھارڈ اور انہیں ٹانکے لگانے کا کام کرتی تھی اسے سلائے کرنے کا بھی بہت شوک تھا اس کی عدد کافی عجیب تھی مگر پھر بھی اس کے چیرے پر ہمیشہ ایک مسکرہاہٹ رہتی تھی اس کے مسکرہاہٹ پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈراؤنی بھی تھی اس کا برطاؤ ایسا اسی لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ باہرین لوگوں سے دور رہی اس کے ماں باپ کے موت ہو گئی تھی اور اب وہ بس اپنی ڈال کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ ایک لڑکی ایڈم کو پسین کرنے لگی تھی اور جب کھانا کھانے باہر آتی تھی تو اکثر چھپ چھپ کر اسی دیکھا کرتی تھی وہ ایک مگینک تھا مائے کو ایڈم میں سب سے زیادہ اس کی ہاتھ پیارے لگتی تھی پھر ایک دن جب ایڈم کافی شوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا تب مائے بھی اسے دیکھنے اس کی پاس بیٹھنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہے کتاب پڑھتے پڑھتے ایڈم کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں سو جاتا ہے جو دیکھ وہ اس کی پاس جا کر اس کی ہاتھوں سے اپنی چیرے کو چھوھنے لگتی ہے باچت ہونے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ایک ساتھ ٹائم گزارنے لگتی ہے اور کیونکہ اسے ایڈم کی ہاتھ کافی پسند تھی اسی لئے وہ بار بار اس کے ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوہ کرتی تھی وہ لوگ اب اپنا بہت سا وقتی ایک ساتھ گزارتی تھی اور اکثر موویس دیکھتے بھی جایا کرتی تھی ایک دن کلینک میں مائے کی ساتھ اس کی دوست کافی عجیب باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی لیکن مائے کو تو وہ پسند تھی کیونکہ اس کی گردن بھی اسے بہت پسند تھی بہت پیاری لگتی تھی بلکل ویسے ہی جسے ایڈم کی ہاتھ اسے اپنی طرف کھیشتی یہاں دونوں کے بیچ سوڑے بہت باتی ہوتی ہے جس کے بعد مائے کی دوست اسے اپنے بلی توفی میں دے رہی تھی ہے گھر آنے کے بعد وہ ایڈم کو بار بار کال کر رہی تھی مگر وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا یہاں دونوں بیٹھ کر ڈراؤنی فلم دیکھ رہی تھی جس میں کچھ سینس ایسی تھی جن میں چیر پھار تھی جیسے کپل چھٹیا منانے پکنک پر گئیں یہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ دونوں ایک دوسری کوئی نوچ نوچ کر کھانے لگی لڑکی اپنے عزبن کی انگلی کھا جاتی ہے اور لڑکا اپنی ویف کے جسم پر کٹنے لگتا ہے جو اس طرف اشارہ کہہ رہا تھا کہ وہ آدم خور برن گئے ہیں ابھانا کہ وہ عجیب مووی تھی مگر میں کو کافی پسند آ رہی تھی اس طرح کے سین دیکھ کر اسے الگی سکون ملنے لگتا ہے اسی لئے وہ آدم کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ سارے سینس اور قریب سی دیکھ سکیں جس کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتی ہیں جس طرح میں اس کے ہاتھ بار بار اپنے چیرے پر پیرنے لگتی ہے جس کے بعد اسے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدم کو کٹ لیتی ہے جس سے اس کا کھون نکلنے لگتا ہے یہ بات اسی پسند نہیں آتی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ کیونکہ میں اسی نراز ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد میں اپنے اس ڈال جس کی مام نے اسے گفت دی تھی اسے ڈاٹنے لگتی ہے کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ یہ ڈال ہی مجھ سے اس طرح کی عجیب حرکتیں کروا رہی ہیں پھر ایڈم کو منانے کے لیے وہ بار بار اسی کال کرتی ہے مگر وہ ایک بھی کال نہیں اٹھاتا ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ اسے نظر انداز کر رہا ہو کافی دنوں تک بات اور ملاقات نہ ہونے پر میں کو اس کے فکر ہونے لگتی ہے ہیلو ایڈم دس از میں وہ اپنے فکر دور کرنے کیلئے اس سے ملنے چلی ہی جاتی ہے جہاں ایڈم اپنے دوست کے ساتھ باتیں گھرہا تھا جس دوران میں اسے یہ کہتے ہوئے سن لیتی ہے کہ میں کافی جی بلڑکی ہے فگر جو مائی کا خیال رکھتی تھی وہ اسے ایڈم کی بارے میں بتا کر اپنے دل کا بہت چھلکہ کرتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کافی وقت گزارتی ہے مزید اپنا منحلکہ کرنے وہ بچوں کے سکول جا کر وہاں کے بچوں سے ملاقات کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ چھوٹی پیانی سی بچی ایک چھوٹا سا بردن بنا رہی تھی جس پر وہ مائی کا نام رکھتی ہے اور اسے وہ چھوٹا سا بردن توفے میں دے دیتی ہے ابھی یہ رات کے وقت اس کی ملاقات ایڈم سے ہوتی ہے اسے دیکھ کر ایڈم کو اچھا نہیں لگتا اسی لیے وہ سی تھوڑی بہت بات کر کے اپنی جان چڑھوانے کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے اس بات سے اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنے دوست کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسری کی کافی قریب تھی مگر وہاں آ کر وہ دیکھتی ہے یہ اس کی دوست کی گھر پر تو اس کی دوسری دوستیں جس وجہ سے مائی کو کافی برا لگتا ہے اور وہ گسی میں بغیر کچھ کہے ہی اپنے گھر آ جاتی ہے کیونکہ ایک طرح سے اسے دونوں طرف سے ہی مایوسی اور دھوکہ ملا تھا ایڈم کی طرف سے بھی اور اپنے دوست کی طرف سے بھی جسے اتنے پیاری تھی گھر آنے کے بعد وہ اتنا دھکی ہو جاتی ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلی ہو گئی تھی اور گسی میں وہ اپنے سارے ڈولز دوست دیتی ہے اس کے جو بلی تھی وہ اسے اپنے پاس بلانے لگتی ہے مگر وہ بھی اسے دوست چلی جاتی ہے جس وجہ سے اسے کافی گسہ آ گیا تھا اسی لیے وقت برطن اٹھا کر اسے زور سے دے کر مارتی ہے جس سے بلی وہی ماری جاتی ہے اب تب ہی مائکو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی باکس والے ڈول اور باقی ڈولز اس سے بات کر رہی ہیں کیونکہ اسے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دی رہی تھی وہ فون اٹھا کر جیسی کان پر لگاتی ہے تو وہ ایسا محسوس کرتی ہے جسے ایڈمی فون پر کچھ کہہ رہا ہے مگر سچ تو یہی تھا کہ اس کے ڈولی ہلکی سی آواز میں اسے کچھ کہہ رہی تھی جس پر وہ دیہاں نہیں دیتی اگلی دن وہ اپنے ڈول کو لے کر دوبارہ سی اس سکول میں آ جاتی ہے جہاں ایک بچی نے اسے چھوٹا سا بٹن ٹوفی بھی دیا تھا اس کی ڈول ساری بچوں کو کافی پسند آتی ہے اسی لیے وہ اسے باہر نکالنے کی سید کرتی ہے مگر میں کہتی ہے نہیں میں اسے نہیں نکال سکتی کیونکہ میری موم نے منع کیا تھا مگر اس کی واجت بھی بچی اس باکس کو میں اسے چھیننے لگتے ہیں جس واجہ سے وہ شیشی کا باکس نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور کانچ کے ٹکڑے ہر جگہ پکھر جاتے ہیں مگر اس کی باہر جود بھی بچی رکھتے نہیں اور ڈول کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جسی کانچ کے ٹکڑے ان کے جسمیں گھس جاتے ہیں اور سبی کا خون نکالنے لگتا ہے اب اس سب کی واجہ سے ڈول بھی خراب ہو ہوئی تھی جو جس میں کو اچھی نہیں لگتی اسی لیے وہ اپنے ڈول کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور کافی دکھی بھی تھی پھر ایک دن میں جب گھر سے باہر تھی تو ایک لڑکہ اسے اکیلی دیکھ کر اس کی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے دونوں کی بیچ تھوڑی دیر تک باتیں ہوتی ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے جس کی بعد میں اسے اپنے گھر لے آتی ہے لڑکے کو کافی گھر میں لگ رہی تھی تو وہ اپنی شٹ اتار دیتا ہے اس کی بازو پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جو مہی کو کافی اچھا لگ رہا تھا اسی لیے اسے گھوڑ سے دیکھنے لگتی ہے اور تاریخ بھی کر دیتی ہے اب لڑکہ فریج سے پانی لینے کیلئے جاتا ہے مگر مہی اسے فریج کھولنے سے منہ کر دیتی ہے پھر پھر بھی وہ زبردستی فریج کھول دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہی نے ایک مری ہوئی بلی کو شوپر میں لپیٹ کر فریج میں رکھا ہوا ہے یہ وہی بلی تھی جس کی دوست نے دی تھی اور میں نے اسے مار دیا تھا ایسا اس نے اس لیے کیا تھا تکہ بلی کی لائش گلے سڑے نہیں یہ دیکھ وہ لڑکہ کافی ڈر جاتا ہے اور یہاں سے جانی لگتا ہے جو چیز مہی کو بلکل اچھی نہیں لگتی اسی لیے وہ اس کے سر میں کینچی گوسا دیتی ہے جس سے کافی تیزی سے اس کا کھون نگم نگمی لگتا ہے وہ درد سے چلا بھی رہا تھا مگر اتنا سارا کھون پہ جانے کی وجہ سے موکی پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ مہی کا پہلا قدل تھا مطلب انسانوں میں پہلا قدل کیونکہ جانور کو تو وہ پہلے ہی مار چکی تھی انہیں بلی کو اس کی لاش کو دیکھ کر وہ کہتی ہے مجھے تمہیں مار کر بہت سکون مل رہا ہے اور تمہارے جس میں صرف تمہاری باز ہوئی اچھی ہے جس پر ٹیٹو بنا ہوا ہے باقی تم بیکار ہو تو اب مجھے اور لاش جائی ہو اب اگلی دن مئی اپنے دوست سے ملنے چاہتی ہے جہاں وہ اس کی گردن کا ناپ لینے لگتی ہے کیونکہ اس کی گردن بھی تو اسے پسند تھی اس کی دوست پوچھتی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے مجھے تمہاری گردن پسند ہے اور تو میری دوست بھی ہونا تو میں تمہارے لئے شرٹ سلائی کروں گی تمہیں پتہ ہے نا مجھے سلائی کرنے کا کتنا شوک ہے جو سن کر اس کی دوست کافی خوش ہو جاتی ہے ادھر ہی وہ اپنے دوسری دوست کو بھی دیکھتی ہے جس کی ٹانگیں اسے کافی پسند آتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اسے اپنے دوست کی گردن اور ایڈم کی ہاتھ پسند تھی پیارپ اگلی دن وہ اپنے لئے پیارہ سا سوٹ تیار کرتی ہے اور بلکل اپنے ڈال کی طرح ہی تیار ہو کر ایسی بن کے دکھاتی ہے جسے وہ بہت خوش ہے اور ٹھیک بھی ادھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک باکس اور کچھ سرجیکل اوزار جیسے بلیڈ کینجی چھوڑیاں بھی رکھ لیتی ہیں جس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے وہ جاتی ہے سیدھا اپنی دوست کی گرد وہ وہاں اپنے دوست کی بیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے باتیں کرتے کرتے اس کی گردن بلیڈ سے کار دیتی ہے اور کیونکہ اسے اپنے دوست کی گردن بہت پسند تھی تو اسے پوری طرح کٹ کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے کر تب ہی ادھر اس کی دوسری دوست بھی آ گئی تھی مگر اس اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی دوست کو مار دیا ہے وہ اپنی دوست کو آواز لگاتی تو ہے مگر اس کی دوست وہاں نہیں جاتی میں جاتی اچانک سے اس کے سر میں بھی دو چاکو کو سا دیتی ہے جس سے اس کا بہت سارا خون بہنے لگتا ہے اور ایک دم وہ نیچے گر جاتی اور وہ تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو جاتی ہے اب کیونکہ میں کو اس کی ٹانگیں پسند تھی تو وہ اس کی ٹانگوں کو کٹ کر اس باکس میں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب یہاں ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں اب کافی بدل گئی ہے وہ اب شیطانی اور کافی بھی رحم بن دی ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں اور وہ ہمیشہ ہی اب ایسی رہے گی جسے بچپن میں اسے ڈالز کو توڑنا پسند تھا چیر پاڑ اور خون خراب جسے چیزیں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا مطلب آدم خور جیسی سین جس میں کوئی کسی کو کھا رہا ہے اس طرح کے چیزیں اور اب اسے لوگوں کو مارنے میں مزہ آ رہا تھا جسے وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہو اور ایک الگی سکون میں وہ جی رہی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کے اندر ایک ڈسٹربنگ چیز بچپن سے ہی تھی مطلب خون خرابا اور اب اسے بہت سارے جس میں کوئی اسے مل گئی تھی مگر ابھی بھی اسے خاص ایڈم کی ہاتھ چاہیی تھی تو وہ کہا جائے گی جہاں بالکل اب وہ جاتی ہے ایڈم کے گھر جہاں وہ اپنی نئی دوست کی ساتھ تھا ایڈم کی ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اسے جلن ہوتی ہے اسی لیے وہ اس کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے میرے جیرے کو ہاتھ لگاؤ مگر وہ اپنی نئی دوست کی سامنے ایسا نہیں کرتا اور اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور وہ اس کی بیشتی کر رہا تھا جس وجہ سے ایڈم کی دوست اس پر ہسنے لگتی ہے اور مزید اسے بیزت کرنے کے لیے جیسے ایڈم اپنے ہاں سے اسے چھونے لگتا ہے تو فوراں بیچا کو اس کے دوست کی گردن میں کو ساتھ دیتی ہے جس سے بہت تیزی سے اس کا کھو نکلنے لگتا ہے اور پھر آخرکار وہ ایڈم کو بھی مار کر اس کے ہاتھ کار دیتی ہے اور انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے علاوہ وہ ایڈم کی دوست کی کانوں کو بھی کار کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ اس کے کانوں میں اسی پسند آگئی تھی گھر آنے کے بعد وہ جسموں کی سارے حصوں کو باکس سے باہر نکالتی ہے اور اچھی سے ساف کرتی ہے تو اب سامنے آتی ہے یہی بات کی آخر وہ ان سبھی جسموں کے حصوں کا کرنا کہہ جاتی تھی وہ ان سبھی حصوں کو جوڑ کر ٹانکے لگا کر اپنے لئے ایک بڑی سی ڈال بنا لیتی ہے جو اس کی دوست اس کا سافتی بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہ گئے اور یہ سن کافی بیانک تھا اور اب بات کرتے ہیں اس نے اس ڈال کو بنانے کے لئے کس کس کا کون سا جسم کا حصہ استعمال کیا تو ٹیٹو والے لڑکے کی اس نے بازوں کا استعمال کیا تھا کیونکہ اس کا ٹیٹو اسے کافی پسند تھا گرڈن اس نے اپنی دوست کی استعمال کی تھی ٹانگیں دوسری دوست کی ہاتھ ایڈم کی استعمال کی تھی اور کان ایڈم کی دوست کی اور رہے پاتھ بالوں کی وہ اس بلنے کے فرق کو بالوں کی طور پر استعمال کرتی ہے جس کے بعد ایک خورا انسان بنا کر وہ اپنے اس نئے دوست کا نام بھی رکھتی تھی مگر ابھی بھی اسے اپنے اس دوست میں ایک کمیں لگ رہی تھی اور وہ تھی آنکھوں کی کیونکہ وہ اسے دیکھی نہیں رہا تھا جس سے اسی کافی برا لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اس کا نیا دوست اسی دیکھیں اور اسی پیار کریں تو اب وہ اسی اپنی آنکھیں دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور بڑی حمد کرکی تکلیف سیکر وہ اپنی آنکھ نکال کر اسی لگا دیتی ہے اور یہ وہی سینہ ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جب وہ اپنی آنکھ پکڑ کر رو رہی تھی کیونکہ اسے درد ہو رہی تھی اس کا خون بھیرا تھا وہ اپنی آنکھ نکال کر اب اسی لگا دیتی ہے مگر اب بھی وہ اسی بات نہیں کر رہا ہوتا تو اس بات سے پریشان ہو کر وہ اپنا سر اس پر رکھتی ہے اور وہی سو جاتی ہے مگر تب ہی ہم ایک حیران کونسین دیکھتی ہیں کہ مائی کے نئے دوست کا ہاتھ جو ایڈم کا تھا وہ مائی کو چھونے لگتا ہے اور پیار سے اسی سے ہلا رہا تھا جو کافی عجیب اور ڈراؤ دینے والا سینہ جس کا مطلب یہ تھا کہ مائی نے جسموں کے حصوں کا جو انسان بنایا تھا اب یہ جیتا جبتہ انسان بن گیا تھا کیونکہ کسی وجہ سے اس میں جیان آگئی تھی اور مووی میں ہم نے دیکھا کہ مائی کی ایسی حالت کی ہوئی کیونکہ سب نے اسے نظرہ انداز کیا تو وہ لوگوں کا ایسا برطاو برداشت نہیں کر پائی اسے حیمت جائے تھی جس وجہ سے اس نے اس بات کی اتنی تینشن لے کہ ایک عام انسان سے وہ پاگل قاتل بن گئی اور اب نہ جانے وہ اور کتنی لوگوں کو موت کی گاڑ اتارے گی تو اسی لئے ہمیں اپنے زندگی میں کسی کو بھی فضول انسان نہیں سوچنا چاہیے اور جتنی ہو سکے اگلی انسان کو احمد دینی چاہیے اور اگلی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں سے امید نہ کری کہ وہ مجھے اہم سمجھے گی سمجھے گی دوسروں کی بری اور دل توڑنے والی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں جب ہی آپ کی ذہن کو سکون ہوگا اور اب اس طرح کی برائی سے دور رہیں گی اس کے ساتھ یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے